موسیقی بھاردی جنتا پارٹی کے لیڈران نے زلی دفتر پونچ میں کی پریس کانفرنس مرکزی حکومت کے آٹھ سال مکمل ہونے پر تیس سے پندرہ جون بیسو بائیس تک چلائی جا رہی مہم کے حوالے سے دی گئی جانکاری ہمارے وزیراعظم نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے جو آزادی کا خواہ دیکھ کے ہم نے ہمگیروں سے بہنیوں سے نجات حاصل کرتے ہیں اپنی اپنی حکومت جمہوری حکومت جا بلائی اپنی حکومت جنی رہی مہم کے حقومت جو گھرے بلائی شرکو دیکھ کے خواہ سے پندرہ بلائی تیس ماہ سے چودہ جون تک پہ ایک پکھوڑا اس کو تیہ کیا گیا ہے اس کا ایناغوریشن پیس مہی کو راشتری ادکشت جگت پڑھار śنٹا جی تھی اس اپیان کے اندرگرد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو نلی میں مہدر مدی جبی نیتر طوبے ہیں جو بھی وکاس کے کار آٹ ساموں میں ہوئے ہیں وہ عام جنتہ تک لے جانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارگردہ اور راشتری اترک شو ہوں ہمارے گرہ منتری عمیر شاہ جی کو کے اندر کے سرکار میں جو منتری ہیں ہمارے سانسٹ ہے راکھ شاہ جانس اور جینڈ کے ایگزے کیٹیگری ایمپلائز ایسوسییشن کا جمہوں میں احتجاج جاری کہا جمہوں بس ملازم اب کشمیر میں ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے واپس آگئی ہیں جو اب کیٹیگری کے ہیں تو اب ہم وہاں جانے نہیں چاہتے کیونکہ وہاں لگتا تارگیٹ کلنگز ہو رہی ہے ہم وہاں سیف نہیں ہیں اور کیا پتا کل مدی آج رجنی تھی پہلے راہل تھے اور ہو سکتا آج ہم ہو جائیں گے اور جو وہاں پر رہ چکے ہیں کہ انہیں ڈبل ٹریپل سیکیورٹی دیکھیں یہ سرکار کا لالی پاپ ہے جو یہ ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ ہے یہ پچھلے ڈیوٹ سال سے چل رہا ہے تب سے لے کے آج تک کتنے بندے چلے گے کتنے بندوں کو موٹوں کے گھار اتار دیا ہے تب تک کیا سرکار سو رہی تھی کیا سرکار نے کبھی اس قسم گیا نہیں لیا ہے اور آج کا جو دور ہے آج ٹکنیلوجی کا دور ہے آج کیا نہیں ہے سرکار کے پاس اس کے باوجود بھی اور یہ ہمارے لئے شرم تیسل منڈی کی پنچائت اڑی گام کے میڈل سکول میں تعمیر ہو رہے ہیں ایک کمرے کی تعمیرات میں میاری سامان استعمال نہ کرنے کا الزام مقامی شہریوں نے کیا گم و گصہ کا اظہار تعمیراتی کام پر قدگن لگا کر سخت کاروائی کا کیا مطالبہ یہاں پر ایک کمرہ پچیس سال کے بعد آیا یہاں میڈل سکول ہے کنجا گاؤں کنجا پنچائت اڑی گام کا میڈل سکول ہے ایک سو چالیس بچے ہیں یہاں پچیس سال کے بعد ایک کمرہ آیا یہاں پچیس سال تک اور وہ کمرہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں بلوک لگایا جا رہے ہیں یہ ایک کمرہ ہمیں کئی عرصے کے بعد ملا جیسے کہ نایب صرف پنج نے کہا پچیس سال کے بعد ملا تو ایک کمرہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کمرہ بچانا چاہتا ہے یا کیسے کیا کرتا ہے اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آیا یہاں پہ جو کنسرن ٹھیکے دار تھا اس کو یہاں پہ انہوں نے ہدایت دی کہ اس کام کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے تو جو ان لوگوں کے خدشات تھے وہ بالکل حق بجانب تھے تو متعلقہ محکمہ کے ایسسٹینٹ انجینئر تارک محمود نے لوگوں کے کہنے پر تعاویداتی کام پر لگایا کرت کر خونچات کے ساتھ بات کرتے ہوئے تفسیری جانکاری تھی تو میں نے اس کی تائم جو کنسرن ٹھیکٹیو کو کنھ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو بھی کر رہا ہے اب تاب قردو میں وہاں پہ ویزے سرنوں کے باہر دیتا ہوں گا اگر کام ٹھیک ہے تو ان لوگ کروں گا برنا میں وہاں پہ آگے جو کس ایشن ٹھیکشن ٹھیک نہیں کروں گا تو ابھی میں نے یہاں پہ ویزر کیا تو انہوں نے جو کالم نکالے ہیں وہ پورٹ والتی کے یہ اچھی نہیں ہے تو میں نے وہاں پہ اس کو جو اپروو کرنے کا نہیں اور جو بھی اس نے پلس کے اوپر جو کام بھی ہوا ہے تو اس کو بولا ہے تو وہ سارا اکھاڑے گا اور صحیح طریقے سے کام کرے گا تو میں تو اس کو لوگ نہیں کروں گا تو جو بھی کوئی لاس حضر ہوا تو وہ کنٹیکٹر اپنی روماری سے اپنے جیب سے محکمہ ٹرائفک پولیس کی جانب سے بسٹا پونٹس کے قریب لگایا گیا ناکاپ قوانین کی خلاف عرض کرنے والے کے خلاف کی گئی کاروائی ہائی سیکیورٹی نمبر پولیٹر نہ لگائی گئی گاڑیوں کو ضبط کر کے ٹھانے پہنچے